موسیقی پننے اور کرتا ہے آپ کو آگاہ کی ہر وقت نہیں سترک کیونکہ کسی بھی گلی میں آپ کو ملزبتا ہے ایک گنہگار موسیقی پتھی کی موت نے ایک مہلہ ڈاکٹر کو اس قدر صدمے کے دلدل میں ڈال دیا تھا کہ وہ اسے باہر نہیں نکل پائی بری طرح سے ٹوٹ چکی مہلہ ڈاکٹر بہت اکیلی ہو چکی تھی اور یہی اکیلہ پن اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اور آخر کار اس نے بھی اپنے پتی کے پاس ہی جانے کی ٹھان لی آپ جانتے ہیں اس لیڈی مہلہ کے آخری الفاظ کیا تھے میں اپنے پتی کے بنا نہیں جی سکتی اس لیے میں دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں پیشے سے دانتوں کی ڈاکٹر یہ مہلہ اپنے پتی کی موت کے بعد اس قدر صدمے میں آ گئی کہ اس نے بھی اپنے پتی کے پاس جانے کی زد پکڑ لی ایک ہفتے پہلے یعنی سترہ مئی کو روچی کے پتی کا ایکسیڈنٹ میں موت ہو گیا جس کے بعد ڈاکٹر روچی اندر تک ٹوٹ گئی ٹوٹی کیا پوری طرح سے بکھر گئی روچی کی شادی سی سال فروری میں یعنی صرف تین مہینے پہلے ڈاکٹر کنال اروڑا کی ساتھ ہوئی تھی اور مہشت چند مہینے کے اندر پتی کا ساتھ چھوٹ گیا روچی اس جدائی سے بکھر گئی اور خود کے لیے بھی موت کا راستہ چن لیا روچی نے آشیانہ ویلیج کی رنگولی سوسائٹی کی پانچویں ملجز سے چھلانگ لگا دی جس سے روچی کی موقع پر ہی موت ہو گئی اپنے سوسائٹ نوٹ میں روچی نے لکھا ہے کہ میں اپنے پتی کے بینا نہیں جی سکتی میرے پریوار والوں کو بلکل بھی پریشان نہیں کیا جائے میں پتی کے بینا جینا نہیں چاہتی آپ سب بہت اچھے ہیں آپ سب اپنا دھیان رکھنا روچی کو جندگی سے مہ اس قدر ختم ہوا تھا کچھت سے کودنے سے پہلے اس نے اپنے ہاتھوں کی نصے کاٹ لی تھی روچی کی لاش کا پوشٹ مارٹم کروا دیا گیا لیکن ایک ہپتے کے اندر ہی پتی پتنی کی موت نے ارورہ پریوار کو پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیا ہے الورس جگل گاندھی کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور اب بات آسارام کی نامعلوم وہ کونسی بیماری ہے جس سے آسارام بار بار پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں اور وہ بیماری بار بار آسارام کی پاس پھر سے پہنچ جاتی ہے بیماری کے بعد آسارام کوٹ میں زمانت کے لیے ارضی لگاتے ہیں گوہار لگاتے ہیں لیکن زمانت یاج کا خارج ہونے کے ساتھ ہی آسارام کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے آسارام کی بیماری بھی ایسی ہے جسے میڈیکل سائنس نے آج تک سنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی ڈاکٹروں نے جانا ہے چند دن پہلے ہی آسارام نے بیمار ہونے کی بات کہی تھی اور اب آسارام پھر سے درست ہونے کی بات کہہ رہے ہیں کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے جب جیل میں بند آسارام نے کہا تھا کہ وہ پوری طرح سے بیمار ہو چکے ہیں لیکن چند دنوں میں ہی وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس سے آسارام کا پیچھا ہی نہیں چھوٹ رہا ہے حالانکہ بار بار بدلتی بیماریوں کے بیچ آسارام نے کہا ہے کہ چندہ نہیں کرے سمرتھک وہ ٹھیک ہو رہے ہیں دراصل آسارام کا بیماریوں سے پورانا ناتا رہا ہے جیل میں بند ہونے کے ساتھ ہی آسارام نے سب سے پہلے بہانہ بیمار ہونے کا ہی بنایا تھا اس وقت سرکاری ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آسارام کو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن آسارام نے کہا تھا کہ انہیں ترناری شن نام کی بیماری ہیں جس کا علاج ان کی ہی محلہ بیدی کر سکتی ہے لیکن کیا ایلوپیتیک اور کیا ہائیرویدی سارے ڈاکٹروں نے کھاریس کر دیا تھا اس بیماری کو پھر بھی عدالت سے گوہار لگا کر آسارام اپنے بیماری کے لیے شد دیشی علاج مانگا تھا لیکن کوٹ نے آسارام کی مانگ بھکرا دی تھی درسر ناوالک چھاترہ کی یون اتپیرن کے آروپ میں ڈھائی سال سے جودپور جیل میں بند آسارام کو نت نئی بیماری لگ رہی ہیں کبھی وہ خود کو کسی بیماری سے پیڑیت بتا دیتے ہیں تو کبھی اپنے آپ کو ایک دم سوست تئیس مئی کو جودپور جیل کی گرمی سے ترست ہو کر اپنا علاج کرانے کے لیے کیرل جانے کی کچھا جتانے والے آسارام نے اب کہا ہے کہ وہ اب ٹھیک ہو رہے ہیں جبکہ ان کی جانچ کرنے والے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بڑھتی عمر میں ہونے والی کچھ ایک بیماریوں کے علاوہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے اس طرح بدل لہی ہے جیل میں آسارام کی بیماری سب سے پہلے آسارام نے ترناری شول بیماری کے بارے میں بتایا آسارام نے کہا آپریشن کے اممادھیم سے ہی علاج سمحب بیماری کی بات کہہ کر سپریم کورٹ سے جمانت مانگی سپریم کورٹ نے جمانت نہیں دی میڈیکل بورٹ سے جاج کرانے کا دیش سپریم کورٹ نے دے دیا دللی کے امس میں آسارام کا ٹیسٹ کروایا گیا امس کے ڈاکٹروں نے کسی بھی پرکار کی بیماری ہونے سے انکار کر دیا پھر آسارام نے لگاتار سردرد ہونے کی بات گئی صرف آئیوروید سے ہی سردرد کا علاج ہونے کا دعوہ کیا جودپور آئیوروید وشبیدیالے کے ڈاکٹروں نے سردرد کا علاج کیا آسارام کے لیے کیرل کے پرسید ڈاکٹر راگون کو جودپور بھولایا گیا آسارام نے پھر جیل میں موبائل کو جام کرنے والے جیمر کو وجہ بتا دیا کہا جیمر کی وجہ سے ان کا شریر درد کرتا رہتا ہے کمردرد کی بات کہہ کر آسارام کئی دنوں تک کورٹ میں پیش نہیں ہوئے آسارام نے کہا کہ ان کا علاج صرف کیرل میں ہی سمبھب ہے جس کے بعد کیرل کے ڈاکٹرر کو پھر سے بھولایا گیا اب آسارام نے پھر کہا ہے کہ وہ پوری طرح سے سوست ہیں اور ان کے سمردکوں کو چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے یعنی بار بار اپنی بیماریوں کو بدلنے والے آسارام اب خود کو سوست بتا رہے ہیں یعنی عدالت کی چوکٹ پر بیماری کا بہانہ بنا کر جمانت کی چہت تو فیلحال ادھوری اور اچیت پڑی ہے لیکن آسارام ہے کہ اپنا روگ راگ پھر چلا پیٹ دے ہیں ایک ریسٹروں پر کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے وہیں کچھ لوگ ریسٹروں کے آگے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ تب ہی کچھ لوگ اچانک لڑ پڑتے ہیں سبھی کی ہاتھوں میں لاتھیاں تھی اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر آمادہ تھے کیوں شروع ہو گئی اچانک لڑائی اور کون تھے لڑائی کرنے والے لوگ یہ تو ہم آپ کو اپنی ریپورٹ میں دکھائیں گے مگر یہ پوری لڑائی سی سی ٹی بی کیمرے میں قید ہو چکی ہے ریسٹرونٹ کے باہر چھڑ گئی اچانک لڑائی کوئی بھانج رہا تھا لاتھیاں تو کوئی برسا رہا تھا پتھر سی سی ٹی بی میں قید پوری کی پوری لڑائی یہ تصویر لڑائی کی تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ لاتھیاں لے کر لڑ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر آمادہ ہیں وہیں کچھ لوگ پتھر بھی برسا رہے ہیں مارپیٹ کی پوری تصویریں سی 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 ٹی بی کیمرے میں قید ہو رہی ہیں آخر یہ لوگ مارپیٹ کیوں کر رہے ہیں مارپیٹ کرنے والی یہ لوگ آخر ہیں کون ان تمام سوالوں کا جواب بتانے کے لیے ہم آپ کو تھوڑا پیچھے لیے چلتے ہیں اب ان تصویروں کو دیکھ جئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ریسٹرونٹ کے آگے کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تب ہی دوسری طرف سے کچھ لوگ شراب پینے کی کوشش کرتے ہیں مگر ریسٹرونٹ مالک نے شراب پینے سے منہ کر دیا اور شراب پینے سے منہ کرتے ہی لڑائے شروع ہو جاتی ہیں جس کے ہاتھ جو لگا اسی کو لے کر مارپیٹ شروع کر دیتے ہیں سنڈے کو سمودائے وشیش کے لوگ آئے گھٹوں میں آئے اور ہم پہ حملہ کیا حملے کی وجہ کیونکہ ہم نے انہیں شراب پینے سے منہ کیا تھا سنڈے سے دو دن پہلے فرائیڈے کو وہ لوگ آئے تینوں طرف سے انہوں نے حملہ کیا ان میں سے ایک سردار جی جو سمر دیپ سنگ جی تھے انہوں نے گملہ اٹھایا اور میرے پتا جی کے اوپر فہنکا جو کی CCTV کی فوٹیج میں بہت سپچ دکھائی دے رہا ہے لگاتار پتھر بازی ہوئی پولیس نے آج سک کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے پولیس کے سامنے بھی پتھر بازی ہوئی پولیس کے سامنے لٹ چلے پولیس نے کسی کو گرفتار نہیں کیا پورا واقعہ آدرش نگر تھانہ علاقے کی گلی نمبر چار کے آگے ایک ریسٹوڈنٹ کے آگے انجام دیا گیا ہے فلحال آروفیوں کی تلاش کی جا رہی ہے جیپور سے اشتو شرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ زیمی دو دن پہلے ایک نابالک لڑکی کو آگوا کیا جاتا ہے ان دو دنوں میں اس کی زندگی نرک سے بجتر کر دی جاتی ہے اس کے ساتھ بلتکار کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی ہے اور دو دنوں کے بعد لڑکی برامت کی جاتی ہے مگر جب اس نے اپنی درد بھری کہانی لوگوں کو بتائی تو سننے والوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی دو دن پہلے اس بارہ سال کی نابالک لڑکی کو آگوا کیا گیا تھا اور پورے انتالیس گھنٹے تک ایک بحشی کے چنگل میں یہ پھنسی رہی اس دوران اس کے ساتھ بلتکار کیا گیا اور جب یہ ویروت کرتی تو اس کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی تھی یعنی پورے انتالیس گھنٹے تک یہ لڑکی نرک میں پھنسی رہی چروہ کے جوہری بازار سے نابالک لڑکی کو برامت کرنے کے بعد بال کلیان سمتی نے اسے اس کے پرجنوں کے حوالے کر دیا ہے چوبیس مائی کو دنش بنجارہ نام کی شخص نے نابالک خود جہبور کے بیمل پورا سے اغوا کر لیا تھا اغوا کرنے کے بعد اسے چورو لائے گیا جہاں نابالک کے ساتھ بالتکار کیا گیا کتوالی پولیس نے اپہن کردہ دنش بنجارہ کو گرفتار کر لیا ہے پیڑت لڑکی کا میٹکل بھی کرا دیا گیا ہے نابالک بچی سو بارچوک پہ ملی تھی اس کو کل تو ہم نے بالکار شدر رہ جا تھا آج اس کے ماتا پتا اس کو یہاں لینے آ گئے ہیں تو اس کے ماتا پتا کو ہم نے اس کو سپرد کر دیا ہے چونکہ یہ معاملہ جیپور کے اندر اپرند کا بھی ہے تو جیپور پولیش بھی اس کے ماتا پتا کو یہاں لے کے آئے ہیں ادھے پردیش کی گوالیر کا رہنے والا یہاں پریوار جیپور کے بیمل پورا میں رہ رہا تھا تفتیش میں سامنے آیا کہ نابالک کے ساتھ آروپی نے دشکرم کیا اور وہ لڑکی کو چرو میں اکیلا چھوڑ کر فرار ہو جانے کی فراخ میں تھا لیکن کوتوالی پولیس کے ہتھی چاہ گیا فلال پولیس آروپی سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور قانونی کارروائی کی جا رہی ہے چرو سے منوش شرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور ایک بڑی خبر آپ کو دیں گے ہم باندھی کوئی سیارے جہاں پر سڑک پر سنگرام دیکھنے کو ملا ہے بازار میں پولیس اور فوجی کے بیچ مار پیٹ ہوئی ہے سڑک پر جم کر لات گھو سے چلے ہیں بائیک ہٹانے کو لے کر جیاں بائیک ہٹانے کو لے کر یہ لڑائی چڑی تھی پولیس نے بھیڑ کو تیتر بیتر کیا فوجی کو پکڑ کر پولیس تھانے لے گئے یہ تصبیریں آپ دیکھ پا رہے ہیں باندھی کوئی کی سیدھی تصبیریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پر سڑک پر جم کر لات گھو سے چلے ہیں اور یہ جو بیواد ہے اس کی جو وجہ ہے بڑی معمولی بتائے جا رہے ہیں بائیک ہٹانے کو لے کر یہ بیواد چڑا تھا اور اس بیواد میں پڑا تھا ایک فوجی جو پولیس سے لگاتار توتو میمے کر رہا تھا پولیس قانون بیوستہ کے مندی نظر اپنا کام کرنا چاہتی تھی لیکن فوجی اپنے دھن میں تھا لہٰذا پولیس نے اسے دوشی مانتے ہوئے تھانے لے گئی لے گئی لے گئی